اور چیف جسٹس ساسف سعید خوصہ کی مدت ملازمت کا آخری روز جسٹس گلزار احمد کل نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھائیں گے چیف جسٹس ساسف سعید خوصہ نے خطاب میں کہا کہ عدلیت کو بدنام کرنے کی گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے لگائے گئے الزام سمیت تمام الزامات بے بنیاد ہیں چیف جسٹس ساسف سعید خوصہ کی مدت ملازمت کا آج آخری روز جسٹس گلزار احمد کل نئے چیف جسٹس ساسف پاکستان کا حلف اٹھائیں گے چیف جسٹس ساسف پاکستان جسٹس ساسف سعید خوصہ کے عزاز میں فل کوٹ رفرنس دیا گیا چیف جسٹس ساسف سعید خوصہ نے الویدائی خطاب میں کہا ہے کہ پرویز مشرف سنگیل غداری کیس کے تفصیلی فیصلے کے بعد عدلیہ کو بندام کرنے کی گنونی سازش کی جا رہی ہے ایٹارنی جنرل کے الزام سمیت تمام الزامات بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں سج کا بول بالا ہوگا ایڈیشنل ایٹارنی جنرل عامر رحمان نے فل کوٹ رفرنس خطاب میں کہا کہ خوصوصی دلت کا فیصلہ بنیادی حقوق اور فوجداری نظام کی روایت کی خلاف برزی ہے فیصلے میں عدابت اور انتقام نظر آتا ہے ایسے کنڈکٹ والا شخص عالی عدلیہ کے جج نہیں رہ سکتا مزید کہا کہ افسوس ناکھ بات ہے کہ چیف جسٹس نے بھی خوصوصی عدالت کے مختصر فیصلے کی حمایت کی ہے تامزد چیف جسٹس گلزار رحمت کا فل کوٹ رفرنس خطاب میں کہنا تھا کہ آئین پاکستان ایک زندہ اور جعبید دستاویز ہے ماضی میں بھی عدلیہ نے ان چیلنجز کا سامنا کیا سپریم کورٹ قانون کی حکمرانی کے لیے جنگ لڑتی آئی ہے مزید کہا عوام کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس آسف سید کھوصا نے بطورے چھبیس میں چیف جسٹس پاکستان اٹھارہ جنوری کو عوضہ سبارا تھا چیف جسٹس آسف سید کھوصا نے آرمیو چیف کی مدت ملازمت میں توصیح سے متعلق قیس کی سماعت کی جبکہ سابق وزرعظم نواز صریف کی مشروط زمانت سے متعلق بھی فیصلہ دیا ہے چیف جسٹس آسف سید کھوصا نے پینا ماسکنزل سمیت اہم مقدمات کی سماعت کی تاہم کوئی از خود نوٹس نہیں لیا